اسٹیمل 5 سیکشن کی فینل ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ آئی فریمز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں لاسٹ ٹام تب لوگوں نے ایشٹیمل میں انٹیٹیز کے بارے میں ڈسکس کی تھی انٹیٹیز کو پڑھا تھا اور اب اس لیکچر میں ہم لوگ ایشٹیمل میں آئی فریمز کو اوپر بات کرتے ہیں آئی فریمز بسیکلی کیا ہوتے ہیں آئی فریمز جو آپ کی ایک یعنی یہ ویب پیج ہے اس ویب پیج میں کسی اور ویب پیج کو آپ انکلوڈ کر لیں تو یہ بسیکلی آئی فریمز کا کام ہوتا ہے یعنی ایک ایک ایکسٹرنل سائٹ ہوتی ہے اس کو آپ اپنے سائٹ میں انکلوڈ کرتے ہیں یہ آئی فریمز کا کام ہوتا ہے تو سٹارٹ لیتے ہیں آئی فریم سب سے پہلے اپنے آئی فریم کے اپنے ایک ٹیگ ہے آئی فریم اوپن اور اس کو کلوز کرنی ہے اس کے بعد اپنے ایک اٹریبیوٹ اس میں یوز کرنی ہے ایس آر سی ٹھیک ہے اب یہ جو سائٹ ایک سائٹ ہم نے کی جو پیج میں سیو ہے فولڈر میں اس کو سب سے پہلے کال کر کے دیکھتے ہیں کیا نام تو اس کا فرسٹ ویپیج ڈوٹرش ایمیل سیو اور ریفریش دیکھیں یہ وہی پیج ہے جو یہاں پہ سیو تھے فولڈر میں سیو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آپ اچھا میں ایک دوسری جو ایک انٹرنیٹ سے سائٹ اٹھا لیتا ہوں سپوز جو لنکس میں نے پتہا تھا کہ ایپسلوٹ اور ریلیٹیو لنکس جو ہوتی ہے اچھا یہاں پہ گوگل کو آپ وہ نہیں کر سکتے کہ گوگل نے کچھ ریزنز کے وجہ سے آئی فریم بند کی ہے یہاں سے وہ اوپن نہیں ہوتی ٹرائے کر دیں دیکھیں نہیں آرہے گوگل کسی اور سائٹ کو دیکھتے ہیں سپوز ایکو ویب آسٹن ڈوٹ سی او ڈوٹ 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 دیکھیں یہ سائٹ یہاں پہ اوپن ہو رہا ہے یہ اس کی منیو با رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آئی فریم ہے اس کی سائز بھی آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سی ایس ایس کی مدد سے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور سی ایس ایس کی مدد سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈ 300px خیر اس کو سی ایس ایس میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ویڈ تائٹ وغیرہ کو یہاں سے بھی ہوگی لیکن یہاں سے پروبلم کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک آہ سائٹ ہوگی جو ہم لوگوں نے اپنے اسی سائٹ میں انکلوڈ کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وی باستن والوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ آئی فریم کی ذریعہ آپ یہ جو یوٹیوب وغیرہ کی ویڈیوز ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے سائٹ میں ایمبیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کسی ایک یوٹیوب کی ویڈیو اپن کر لے ٹھیک ہے سبوز میں نے یہ ایک ویڈیو اپن کی ہے اور شیئر کے بیٹم پہ کلک کر لے ایمبیٹ پہ کلک کر لے اور یہ جو آپ کو لنک دے رہا ہے اس کو پورا اپنے کوپی کرنا ٹھیک ہے کوپی اور یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے میں پیٹے کے اندر پیسٹ کر رہا ہوں دیکھیں آئی فریم ہے ویڈیوز کی ہائٹ ہے اور پھر ایس ارسی ہے دیکھیں یہ یوٹیوب کی ویڈیو کی لنک ہے اور پھر فریم بورڈرز زیرو ہے ٹھیک ہے علاو فل سکرین سیف ریفریش یہ دیکھیں بلکل وہی ویڈیو یہاں پہ آپ کی ویب پیج میں آگئی ہے اس کوپ اوپن بھی کر سکتے ہیں ویو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ بیسکلی آئی فریمز کی یوزج ہوتی ہے کہ کسی دوسرے سائٹ کو یا کسی ایبسلوٹ یا ریلیٹیو لنک کو اپنے سائٹ میں آپ کس طرح انکلوٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ بیسکلی آئی فریمز کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اینڈ کونگریٹس کے آپ نے ایشٹی میل فائیو کی جو سیکشن ہے یہ اس کی لاسٹ ویڈیو ہے اس میں آپ پہنچ گئے اور پریکٹس آپ جاری رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ پریکٹس ضرور کر لے کیونکہ بغیر پریکٹس کے آپ آگے جب بڑھیں گے تو آپ کے لیے ڈیفکلٹیز پیدا ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہم لوگوں نے اس سیکشن میں تقریباً ایڈرز ٹیکس کو بھی پڑھ لیا پیراگراف ٹیکس یا فارمٹن لسٹس، ایمیجز، فارمز، ٹیبلز، لنکس ان چیزوں کو ہم لوگوں نے ڈسکس کی اور ابھی اسی لیکچر میں ہم لوگوں نے آئی فریم کو بھی ڈسکس کی ٹھیک ہے اور جو نیکس کلاس آنے والی ہے یہ فائنل کلاس ہوگی اپنوں کے ایشٹی میل فائیو سیکشن کی جس میں ہم ایشٹی میل کی سیمپل سیک پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں یعنی پوٹنگ اٹ آل ٹوگیدر یعنی جو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ان سب کو اسی ویب پیج میں انکلوڈ کر ٹکی